مَا تَعَنَ اللَّهُ الْعِدْرِيَ اَكْمَرَ الْغَيْمِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَسْتَبِي بِرْحُسُورِهِ مَنْ يَشَعَ یہ جو لوگوں نے کہا اس آدھی آیت کو پڑھ کے مَا تَعَنَ اللَّهُ الْعِدْرِيَ اَكْمَرَ الْغَيْمِ اللہ کی اشانی کیوں کسی کو غیب بتائیں آدھی آیت پڑھ کے یہ عقیدہ دھڑ لیا مَا تَعَنَ اللَّهُ الْعِدْرِيَ اَكْمَرَ الْغَيْمِ اللہ کی اشانی کی وہ کسی کو غیب بتائیں ان کی مثال آپ کو پہلے کلمے سے دیکھتا ہوں ان کی مثال پہلے کلمے کو اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ لا الہ کوئی عبادت کے لائے نہیں بساقی چھوٹ کر رہے ہیں اللہ اللہ نے آیا جب تک بندہ اللہ نے کہنا وہ مسلمان نہیں ہوتا کیوں؟ اس نے کہا لا الہ تو لا الہ سے قرآنہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں جب تک اللہ نہیں کہنا پہلے لفی ہے آگے اس بات ہے لفی کے بعد اس بات اگر کرو گے تو مسلمان نہ ہوگے اور یہ یاد رکھیں جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ انداللہ تو اس کو تواقع کے ساتھ لا الہ انداللہ کہنا چاہیے لا الہ کیا کوئی چھوڑ نہیں دینا چاہیے تو وہ لوگ جنہوں نے غیرمانی آیت آدھی پڑی ان کو جائیں پھر کلمہ بھی آنا پڑے لا الہ کہا کے چھوڑتے ہیں پھر رڑن سندھیں کافر ہو جانا ہے لا الہ انداللہ مطرح کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ وہ عبادت کے لائق نہیں اللہ ہاں اللہ ہے سندف اللہ ہے تو یہ آیت تو چوتھے پارے کیوں پڑھتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی پر رہے انطلاع فرمائے آئے کے آیت آیت آمد ہے اور ہاں اپنے رسولوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے غیبتہ خرمات دیتا ہے وہی آیت ہے اسی آیت سے ان لوگوں نے سرکاید و عالم کے علمے غیب کا اقرار کیا اسی آیت سے الحمدللہ ہم نے سرکاید کے علمے غیب کا اقرار کیا پتہ چلا قرآن پاک کو اگر سرکاید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثم کی نظر سے سرکاید و عالم کا تاثم دل میں رکھ کر پڑھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا قرآن بھی اسی کو سمجھاتا ہے تو سرکاید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محمد کرنے والا ہے یہاں اللہ نے کیا فرمایا اور ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے رب غیبتہ فرما دیتا ہے اور پھر یہ تیسوے پارے کے آیت درمد ہے اور یہ رسول غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے وہ شیر میں نے لکھا ہے کہ اقناعت ہے ہمیں کاریاب تک شدد سے یاد آتے ہیں جو مومنوں کی بگڑی بناتے ہیں اس کے اندر یہ شیر ہے کہ لوگ ان کے علمے غیب کے منکر ہیں میں آقا تو غیب تقسیم فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ فِرْدَانِينَ اس کا درجمہ ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے یہ لوگ کہتے ہیں ستار غیب بتانے ہیں اور اللہ نے تو یہ بھی قرآن میں کہہ دیا کہ یہ غیب دوسروں کو بھی بتا دیا کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی